فیرون کی لاش مصر وات کے مصر کے چلیا گھر میں ایک لاش آج تک موجود ہے اور محفوظ بھی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے کی اس کی ناک کو مچھلی نے خالیا یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ یہ فیرون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کہر ڈھایا کرتا تھا اور اسی نے خدای کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو خدا کہتا رہا فیرون کی لاش پر کئی بار ریسرچ کی گئی ہے کہ اس کی موت کی کیا وجہ ہے فیرون کی موت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے بنی اسرائیل قوم کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو در سنانے والا بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے لیکن کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لائے اور باقی نہ لائے فیرون گھمنڈ و شرکس میں آ کر اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور تمام لوگوں سے بھی کہلواتا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کو ایسی موت دی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہے آج بھی فیرون کی لاس موجود ہے محفوظ ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے اور اللہ تعالی کی خدای پر یقین کرے برحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے دوستے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے